اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 اللہ حول و لا قوت اللہ حول و لا قوت اللہ حول و لا قوت ابراہی بارک اللہ محمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ و سلامنا لعباده اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الردین بسم اللہ الرحمن الرحیم فقاتل اللہ تی تبغی واجب الاحترام سامین اکرام سلسلہ حضرت امیر المومین علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عن دی خلافت دا چر رہا سی بے آپ دے زمانہ خلافت تین جنگاں ہونیان جنہ تنہ دے بارے سربر آلم فخر بنی آدم حضرت محمد الرسول سرب سرب نے پیش گوئی فرمائی دس جتہ اس تو اس پریشانی یا تشویر مبتلا ہون دی بسانو کی پتا کرہ حق لے دی کوئی ضرورت نہیں رہی نہ کسی دے تبصرے دی خود اللہ دے رسول علیہ السلام نے واضح طورتے فرمادتا کہ حق علی جنال ہے پہلی جنگ جمل دی اتوار سامنے بیان ہو چکی جنگ جمل دے دو افریقین تقریباً برابر دیس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو طلعر زبیر آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ بےالکل پرڑے برابر ہے اے بھی جنتی صحابات اسی اشرام وشرا تھی اے امر مومنین ہیں اوہ جنگ جی ہو اور ترانی اس تو ہوئی بات کوئی ادا نہیں ہویا نقصان اوہ سارے آپس محبت کر دی سی ایک دوسرے تا احترام کر دی سی آج بیان حرب سفین دا ہے کہ جنگ سفین دیڑی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو درمیان اور حضرت معاویہ رضی اللہ درمیان اوہ دا بیان اے دیس پرڑے برابر ہوندہ سوال نہیں ایک پرڑے جس سب کو سے اور دوسرے جس کوش بھی نہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو درمیان لوگ بھئیو قاتبے بھئی سی ونہ دی شانہ برکل ایڈا وڈا فرار رہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو درمیان مقابلت لیا ہے حالانکہ انہ دے کھاتے کوئی فضیلت نہیں سرے تو کوئی فضیلت نہیں سلام لے آئے حضورﷺ کوئی شاہ نہیں ہونے دے پرڑے اور حضرت علی دے پرڑے سب کوش ہے ایک بھی شاہ سی نہیں جڑی عزت نہیں اس پاروں پہلے انتیزہ سنیں اے کتر صفہ فتر باری بخاری شریف بیشارہ ستویں جل تو فرماؤں دے قار احمد و اسماعیل القاضی و النسائی و ابو علی النیسہ بری لم یرد فی حق کے حد من الصحابہ براسانی دل جہاد اکثر میں مدا فی علی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو دے بارج موت پر سندانا ساڑے کو جو کچھ حدیث تیسے ریکارڈ ہے جو فضیلتان تے انا دے مرتبے آئے کسے صحابی دے حق تنی آئے حضرت ابو بکر دے نہیں آئے عمر دے نہیں آئے انا کروں دین دی خدمت بہت اللہ نے لئی ہے مگر فضیلت حضورتونا دی یہ دین نہیں کوئی آئی جنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو دے بارے فرمایا اے احمد ابن حنبل آن دے اسماعیل القاضی آن دے نہیں جڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو دے بارے جنگ اور وجہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ نو دے بات جو کچھ امت نے کرنا تھی جو دے پیت حضور پاک اعلان کر دے بہت خوش کوئی اللہ تعالیٰ خواب کرے ہو علی جیسے بندے نہ جنگ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی سن لو کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کی رابی سے دی شراج امام بن حضر رحمت اللہ تعالیٰ فرماو دے کہ اے ہمیں پلڑا برابرہ لی کرنی اے مکاری ہوئی ہے کیونکہ نوے سال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حکومت کرتی رہی ہے مشرق مغرب دے ممبر اندے کب دے سی حدیثان کرنے والے بدقسمتی تھی انہوں بہت مل گیا سی جڑے پیسے کھان دے سی قارہ رسول اللہ آن دے سی انہوں پلڑا ساما کرنے بھی آرد دوں میں صحبیہ لڑے تھی تدکیہ ایڈا وڈا ظلم ہے کہ انہوں ظلم عظیم کہنا چاہیے علی جہ دے بارے چہینیاں حدیثان اور جہاں ایک بھی حدیث نہیں فرماؤں دے اب اے لمبا چوڑا لکھیا کہ لوگاں نے کئی آنے رسالے لکھے ابن ابی آسم نے ابو مرغلام سالب نے ابو بکر نکاش نے مگر جالی حدیثان بے الکرم منکرت بنا بڑا امیر معاویہ دیا اشان ہے اشانہ اشان ہونے دی کئی مرلان بیان کرتے نورزی چادرونی فرانے اے ٹے بے خوف خدا تو پہ ممبر رسولت سے تسی جالی حدیثان بیان کرتے کہ آپ نے فرمایا میرا نا لے کے کوئی گل کئی جڑی میں نے ٹھکانا جاننا میں تسی ہی حضرت سے معاویہ دی فکر کرتے ہیں کرتے ہیں اپنی کرو پہ جالی حدیثان سنو دے تو فرماؤں دے کہ امام بخاری دے استاد جلے سے ساکھ میں رہوے فرماؤں دے بے حالانکہ حضرت سے معاویہ دے عزت کرتے ہیں اہل سنت جا مگر اجلے نا انہا جب پائیے نا دی حدیث کوئی حدیث ثابت نہیں ہوئی فضیلت جا یہ سب جالی ہے بڑی بڑی گل ہے بے اپنے یقیدے دے خلاف بے صحابی ضرور مننے مگر فضیلت کوئی ثابت نہیں اگر پھرا قصہ سننا گالتات سمجھا ہے بے علی دے مقابلے معاویہ دے بارج گل کرنا ہم بالکل زمین اسمان نو ملا ہو رہے ہیں اور اس پاروں جنہوں امام اہل سنت دیو بندی ادراد کہیں دے دنے لخنو شنیاں دے عدلی ڈیراد آیا مرانا بشکور رہا ہم تلال ریکھن بھی انہا جنہا رسالہ کر دے مگر عدل انہا سی بے جذہوں کو پشتہ سے میرے وہنے آگئی آ رہے ہیں میرے معاویہ دے پچھے جلے ہو گیا انہوں نے جتی ہیں سافتی بید ہے بڑی گل ہے حضرت علی نہ مقابلہ کوئی شرم کرو چنیاں دا رد میں ضرور کرنا مگر ایک آزا رد ہویا بے میرے معاویہ دے چکر حضرت علی برابر لے تلال زبیر دی گل حضرت علی بلکل نہیں لگیا وہ سی سن چکے میں پڑھ دا اے ان ٹھیک رکھنا بے وہ لوگ اور نوییر دے وہ پہلا دے مسلمان دین لیوں نے یہ مین تا انہا واکی پتے مکہ اے واقعہ سننا تاکہ زین جدہ نو پہلا انکلیر ہو جائے بے قدیہ سے بیس نہ کھو کہ حضرت علی حضرت علی حضرت علی حریب نار رہا وآخرہ جب جوزی اعظم من طریقہ بللہ بن حمد بن حمد سال تو ابھی مات کولو فی علی میں معاویہ اے نچوڑ دے اور توفہ تلاب دی ترندی شریف شرعہ چھو دے اے حضیث آلم مولانا عبدالرمان مبارک پوری رحمت اللہ وہ بوئے ہو لکھے ہو پہلا بھی لکھے حضرت علی اور اے بھی لیا اور شرعہ ایسی یعنو المعبود اور توفہ تلابی ایس ہندوستان تکر کوئی کام کی تاجمعات اے لدی صرف دو شرعہ جیئے مغرب مشرق منیاں جاندی ہیں عرب عالمی تسلیم کر دے بیار اے نا ہندوستانی عالمین خیر کرسے انہوں پڑھو کیوں ہے میں بچ گانہ گلہ کر دے میں ہر مسئل آجے واقع کر بنا بیان کرنا کوئی علم ناقل خدا تو ڈر جاؤ عدل کرو اور میں تسی سارے مجمع دلوگ موجود جائے اللہ نوحادر ناظر کہنا اگر ذرا بھی ڈسٹیپوٹڈڈ معاملہ ہوئے نا چگڑا ہوئے کوئی آن دے وہ بھی حق تھے میں خدا دی قسم بیانی نہ کر اہل سنت اور اہل حدیث تو ایک بندہ بھی کوئی نہ کہلی ڈڑا ہو غلطی یا نہ صحیح میں نہیں بیان کروں کیونکہ وہ بھی راہ موجود ہے ہے نہیں چوٹ بلد ہے سارا آر میں اسلام چودان سال تو متفق ہے رہ گی گل بھی وہ جڑے چگڑے ہیں انہوں کی سمدھے دیں کوشنے آکھے اب ہیگل سارے باغی ہیں مگر اجتہادی غلطی ہے سمجھنے جس غلطی لگی ہے انہوں کی نیت لے کوشنے آکھے یار اجتہاد کا دیان پوچھ کے دنیا نے لارے سارے لڑے ہیں اے اہل سنت یہاں دو رائے ضرور ہیں مگر آج رہاں بھی وہ صحیح سی توبہ تو بجھنے ہیں کوئی نہ بریل بھی نہ دیو بندی نہ اہل عزیز کی کچھا جائے کوئی ہوگے اختلاف سے بندہ جان رہا ہے جاراں یار چلو رینڈ دیں نہیں اختلاف نہیں ہے بالکل اتفاقی اجمائی اور مسلمہ کہا لے امتی جنہوں یہ لوگ چیلنج کر رہے ہیں اس پارو اس بارے خاموشی گنگا شیطان بننا کہ مسئلہ کہہ رہے سنت برباد کر رہے ہیں اور پردہ کی پایا کہ شنیان جنیاں کہنا ظالم دے پتروں اپنی کتاباں کٹو بڑھو کھانے آئیں جڑائی دے خلاف کیوں ہیں گمرہ کر دے جو لوگانوں ایوی طریقہ بجیس بند ہیں اگر تو مسئلہ پر کے توحید بیان ہوئی یہ تو بہابی کہیں دے ایک ایسا لفظ زہریلا بول دے ہو بگھلے دی ماتی مارے ہو سوچنا ہی بند کر رہے بہابی کہیں دے توحید بہابی ہیں دا ہے اے مسئلہ کے اہلِ سنت دیرانا انہوں کہت اے دیشنیان دیگر دیگر اقید دیگر دیگر کتاباں فقہ دیگر دیگر کتاباں تفسیر دیگر حدیث دیا شرام ایک لیاؤ میرے سامنے جنہیں اہلِ سنت پر اختلاف کیتا ہے یا اہلِ حدیثوں کہہ رہی حق تینی ساری یا جنگات کیا کہ وہ اپنی ساری حروب اور اپنی یا کانا مصیبن حق ہو دے نارسی دنیا کو سمجھنی دی غلطی ہوئی ہے یا جان بوجھ کے ہوئی ہے اے روڑا بکھڑا ورنہ حق تعلیدہ ہونا کوئی شخص بارے تو فرماؤں دے سمجھو ایک سو چار صفحہ واخرہ جب امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل ایڈے پرہیزگار اور نیک ورید پتر عبداللہ تو رویت کر دیکھا ہوں دے میں اپنے عبادی نے پوچھا کہ عبادی اے علی ارم آبی جیڑا معاملہ اس بارج تسی کیا نہیں اے ڈا وڈا پرہیزگار آدمی جیڑا زبان ہی نہیں سی کھولتا اب کہہ جی کہی بتنا ہو جائے فاترک امام احمد نے دیر تک سر چکایا سمجھو ایڈے پھر کیا بیٹا نچوڑ دا سنیاں سے نا اے لمنہ علی انکانہ کسی رضا کہ عرید دشمن بیشمار سا انہیں سلام نہیں جو کچھ تیتا دی اس تو جنہ دے مام باپ دادے وڈے سی اوہ ویڈی سی بڈے بیشمار دشمن سی عریدہ ففتش آداؤ لہو ایبن انا فرد بینا لائیا عریدہ کو ایب لبز اے دے چی کوئی خامی لبی اے دعائی جدی بھی لیٹیا نا فلم یا دے ایبنی لبائنا کوئی ایبنی نکڑے آدھین تو ہٹھے آوے کر دی فامدو اللہ راجلین کب ہاربا اے نا پھر ایک دجی چال چلی اللہ انہوں تھلے لے انہوں تریکہ بیک آدمی اے نا دجی انہوں اچھالوے بڑھو گا اے نا دی ہوئی موابیت پاسنگ فامدو اللہ راجلین کب ہاربا اے پھر ایک ایسے آدمی والا چالپ ہے جنہیں جنگہ لڑییاں سی حضرت علی راجلین فاترہ ہوکے آدم من املے علی علی نال بدماشی کر لی ار مکاری کر لی پھر اے نو بڑھا آئین او دنیا شانہ بڑھایاں کہ او قاتبے وئی سی وا کردہ سی یا کردہ جالی بنا بنا کے پاس آئے نا برابر کرتا سارے لوگ بے وکوف ہو گئے بے علی دی ارم حویہ کی نویں صحبی لڑیس کی توبہ 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 زمین اسمان دا فرق جنگے بدر لنوڑا اہد لنوڑا خندق خیبر او جنہیں لہا دیتا اس بندے نے جنہیں کوئی دین دا کامنی سے مکہ فتح ہو جا اسلام قبول کیا معافی ملی سے تو مکاری دے تولتے چلاکی کر کے کلین اٹھلے لیا اندہ طریقہ کے لی شان بڑھا دی فا اشارہ بہازہ الام امام نے جس چال بازیلہ ذکر کتا فرمایا او اشارہ کتا آمد اے اونا حدیثان دی طرف اشارہ جڑی گیا لوگاں خود کرنیا امیر معافی دی شان جنہ دی کوئی اصل نہیں بالکران دا موڑی ہے نہیں گا کوئی وقا دوارا دا فی فضائل معافی حدیث کسی را لبن تیروز باوز لپنیا رسالے پرے امیر معافی دی شان آشا لاکر لحسا فی مگر دے راویان پر خیال ایک وی سایی نہیں نکلی ایک وی تھوڑی بہت جاندی تازی کوئی بھی نہیں بچی امام نسائی بھی کیا گیا امام بخاری استاد کیا گیا کوئی فضائل دے گی اس تو علی دے مقاوضے جنہیں طرح از بیرنوں لیاو تا اشارہ کو گالے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اور قسم دے لو وہ معافیہ بڑھ گئے شروع دے مسلمان محاضر حجرتان کی جہاد کی تے انہیں کو جڑی غلطی ہوئی تسیل سن چکے کہ زبیر میدان چھڑ گئے اوہ دا قاتل آیا علی نے آکھا ترمہ دوزخ جی بچار دینا ترہ میدان چھڑنا تھا مروان نے تیر ماریا وہ لوگ دھوڑ کے سمجھے انہیں نے جڑا روندہ ہوئی ظالم ہے حضر چلیدنا جانگل گرد پہ ٹھیک ہے ہوئی مگر روز پار انہیں نے برا پرا کہنا یہا ہے اوہ غرط بار ہے انہیں نے جانگے ہور طرز ہی ہے انہیں نے یہ نیتاں نیک ہے اما ایشہ بھی روندہ ہے وہ گزر چکا واقعی تو پہلی تک لے ہے بیس بارے جا اپنے ذہن کریر کرو اے معاملہ نزائی نہیں بیس مسجل سے بیان اندارا کہ علی غلط ہویا ایتھے گربانوں پھڑو کہ لیا اے لے حدیثی کتابیاں اے لے سنو دی کوئی شرم کر تون ناسبی ہیں مالی جساکلوں کی کہنا ہو نہیں نانشیعہ جنا کوئی ہو رہا اوہ جو صحیح مسئلہ کیا دیندہ تون ناسبی ہیں دشمنان اے البیدہ مذہب ایس زمانے زندہ کیتا مروان تو بڑی را تلی کسی نے لے آئی نہیں سنا رافضی ضرور موجود سی ناسبی مٹ چکے سی اے مروانی مذہب پھر زندہ کرتا کہ سیدنا امیر المومی عزید رضی توب آتا باتا باتا امام حسین بھاگی قرار گئے اس تو سن چکے تسی میں چیلنج کرنا ہوں بھی پچا دیو اینا چک کہ نا لو دن ان تسی سمجھ دے کہ آلم اسلام تا اہل سنت امام گزرے دیو فرستو نا دی چودان سال یا خود منو کہ ایسی اہل سنت کوئی نیسی دشمن آگنے اہل بیعت جا چلو پھر بیعت ہوگی بکھڑی مگر پہلاں کلیر کرو کہ تسی حیک اگر اہل حدیث دے اہل سنت نا لو کڑے کڑے امام گزرے ابن تیمیہ ابن سیر زبی فرست دیو میدان چنو یہ کتابہ نکنس آکے گالم ہوکے میں اپنی رولا پائی نا تو یہ کوئی مکدی ہے پھر کر کوئی اتھارتی من ہو کہ کون امام گزرے اہل سنت جناز کوئی خراب بھی نہیں فیصلہ ہو جائے کیونے ذہن خراب کتاب سے کتاب نام راض لیسی جاندے کہ لو دی حدیث اہل سی یوں سی یوں نہیں امام آمدر دشمن زور لا چکے کہ دا قیب لبی نہیں لبا چلاکی پھر شروع کر موابیہ نوے نا اتھار کر دیو کہ لوگوں کو برابر دے جی دو ہیں کوئی برابر اس لئے پر رسول کریم علیہ السلام نے اس بارج کی فرمایا آسمان دے سورج برگی جال خوض ابن تینیہ بیال جواب ہو صحیح جب پیش گنیاں لکھیا حدیث دے دفتر پڑے متواتر جدی ہیں حدیثان گنیاں گئی ہیں کہ جناس شاکی کوئی نہیں اہو نا چوا حضرت عشر رضی نے کتے آلی اکسی نا اے چوبی صحبہ کرام تمردی ہیں امت دور مہارا متواتر گئی ہیں یہ دے شاک کرمہ دے دیں جنہیں آکھا قرآنی نہیں اتھ رہا اللہ دے رسول اللہ السلام نے واضح اعلان فرمایا اور جیسے بندے دے بارے فرمایا او دے لی بھی ذرا سن لینا چاہی او کون ہے چونکہ نیری گرنی ہے ہی صرف ایک گلی سننی ہے لوگوں نے پڑھنا ہے کیوں بندے کسی اکتران دے دے جنہیں دے بارے سے زور رہ پڑھنا ہے اممار ابن یاسر رضی اللہ اممار اجڑا آ پرے دے باپ یاسر رضی ماں سمییا شروع جنہیں کلمہ پڑھے اے مکہ دے رہنوڑے نہیں انا دے والد سا یاسر آکے مکہ رہ پیسی مکہ دے سرداران آرد بنو مخزوم نا ہے گے پردیسی ماں سمییا جنہوں عالم اسلام تھارا آنڈا دا سب تو پہلا جڑی اسلام دی شہید ہوئی یاسر دی اممار دی ماں سمییا نو شہید کی تاگی یاسر نو اور اممار نو سمییا نو جو دکھ جنگے سے زور پا گزر دے سی دیکھنا انتہا ٹھٹی سی ضرم دینا بچارانا پردیسی یا نا آپ نے آکنا سبر نالا یاسر فائن نامار در مر جنہ یاسر دے کروالے ہو سبر کرو تو آڈا ٹھکانا جنت ہے یہ وہ مارس رسول کریم علیہ السلام نے دے بارے جو کوئی فرمایا حدیثاں پر ہیا جنہا جو ایک امام بخاری باب مناکبہ ماروہ زیفر نے ماتے لے آئے کہ ایک شخص شام گیا دو رکھتوں نے نواز پڑی حضرت علکمائی سے کہ اللہ ہم یسر لی جلیس انسالح اللہ میں نوئے تھے کوئی نیک آدمی نصیب کر دے دے کرو میں بیٹھا شام آیا کوئی اچھا نیک آلم لبے جنہی مجلس بہا تو میں لوگاں گیا جا کے بیٹھا اوٹھک شیخ سے آیا تھے میرے کوڑی بے گیا میں کہا تو کون ہے انہیں کہا میں ابو دردہ ہیں ابو دردہ و امر اڈا وڈا صحابی کے حضرت عمر نے شام دلا سی انہیں دلتا سی کہ فتح آئے تھے دین تم حلقہ بنا کے بے گیا اس علاقے سب دین ابو دردہ نے پھیلایا عراق عبداللہ بن مسعود نے بٹھاتا کہتے تو یہ صرف یہ سب رفعی لینے سے کر دے میں نے کئی کم بخت بول دے رہے ہیں کہ ابن مسعود ایسا جی ایسا اپنی آقبت گنزی کر دے یہ ہو جا گیا گزرین میں تمہارا عراقے کے اس پرد کر رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراقوں نے سمال لیا شام ابو دردہ بیک تو میں اکھا کہ میں اللہ کو دعا کیتی سی کرلا میں نے کو بہتر ساتھی دے اللہ نے دیتا کہانے لگے میں منانتا تو کتھ ہوں دا ویسار درمی ترہا وہ کہاں گئی یار تو یہ شامد کڑا عالم ڈبنا سی کہ اللہ میں نے نصیب کر توڑے چوہ نہیں رہنگا جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سفر اور حضرت جتی آؤ سمال دا سی سرانہ حضورت آؤ دے کل ہندہ سی مسواق اور حضورت آؤ پانی آؤ دے کل ہندہ سی ہر جگہ حضورت آؤ وہ ابن مسعود نہیں لپا اے میں نے آؤ دے صحابہ نے آقبت تے گندی کر دے بیکھیا اس مسئلہ سادے خلاف وہ صحابی نے برا کہاں لگ توبہ توبہ احسانی ہونا چاہیے مسئلہ سے اختلاف کرو مگر وہ احترام گھم کرنا فرمایا ابن مسعود ہے نہیں سلتے جتی شانی ہے کہ جتی آؤ دیا مسواق آؤ دی حضورت آؤ پانی اے میں نے آؤ دے اے افیقم اللہ ادار اللہ من السیطان یعنی اللہ نسان نبی یہ حضرت ماردہ کی بیان کی تا اے تین ہزار ست سو بطاری ہے جیسے ماردہ فیسرہ کنے آپ نے آکھا اے دے پاروں فیسرہ ہونا بے کڑی پارٹی سچتے ہیں حدیث آج ہوگی توڑے سم ناری فرمایا تو اڑے اندر کوفے چوہ نہیں سی جیسے بارے چلا دے رسول نے اپنی زبانہ فرماتا کہ اللہ نے انہوں شیطان تو محفوظ کرتا سب کو شیطان آؤ گا امار کو نہیں آنا برگ شرعہ چیب نے حضرت احمد اللہ نے فرماؤں دے کہ دے ہم ماردی گلان تسی کر دے اس معاویہ نے ماردی تا تسی ہونا ہم ماردن گراؤنا چاہوں دے اور کئی نام راض رسالے رکھ رہا ہے فیض عالم دیسے رہنا کریں رکھے شایخ الادیسان علم دا حال ہے بخاری نہیں پڑھنی فیض عالم مرسول دیئے کتابہ پڑھنی جلالہ بخاری کھچا ماردہ لے بخاری دی بخاری دی بخاری دی بخارت نہیں رہی یزید چاہی دائے لو شرم کرو کوئی دین دا خیال کرو حضرت امارد بارج رسول کریم علیہ السلام نے جو کوئی فرمایا تو لکھ دے حفظ صاحب کہ ایک جی 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 گلر امہ عیشہ رضی نے فرمائی ورول بزار من حدیث عیشہ بانوے سفا ستویں جی امہ عیشہ فرماؤں دیا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکور میں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرماؤں دیا سنیا کہ امہ عیشہ کہ امہ عیشہ اپنے سر دی چوٹی تلے کے پہر دی تلی تک ایمان نہ پڑے آیا وَإِسَنَا دُو سَأِی سَنَا دے دی بیلکل پکی اے امہ عیشہ جی 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 ری رضی رسول اللہ نشانم کرتا ہے امہ عیشہ دس گئے سی بینو تمہارا نوارا ٹولا کی ہوگا حدیثی کتاب میں چھٹکے مرکے ساری عمر تاریخنوں گھڑا کر دیا اور جذہوں یزیدنوں بچوندی واریم او سہ تاریخ بنانے گی پیار جاندے میں برانتے اوہی تاریخ گپاں پڑی جاندے کر پی حدیثی کتاب میں گھوم ہوگی ہے کیوں نہیں یہ دراؤں دے تسنی تو ناری پھر فرمایا پھر اس سے دے بارے رسول کریم علیہ السلام نے اوی بات بیان فرمائی کیسی واضح ابن مسعود فرماؤں دے اور اس سے دنے حضرت اعشاء اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام فرماتا ہے امار نے جدوں دو چیزوں اختیار دتا گیا ابھی ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے مگرہ زیادہ بہتر ہے تو امار نے اونا دینا چوہ ارشا دا ہوا جلی دعا چوہ زیادہ صحیح سی انہیں اختیار کی ایک کٹیاتے نہیں رہا حالانکہ جیزوں بھی سی آر آتری اے تھوڑی نمونے دیتا پڑھ دیتی ہیں کہ امار کیسی رضی اللہ تعالی باپ یاثر گیا کافران دیتا ہوں ماں سمیہ گئی امار زندہ تھی ان مسجد نبوی اللہ رسول اللہ علیہ السلام نہیں بن لی تسی شروع سن لیا نا رسول اللہ علیہ السلام غالم الغعب ہے کہ اللہ جی طرح ہر چھے ہر وی جاند ایوی غلط تقیدہ ایوی کوئی نہیں اللہ اپنے نبی نو دستائی کوئی نہیں ایوی چوٹیا نبی کو پھر کہا جی اللہ انہوں نے اطلاع رہی جنی بہت پچھلاوی دستائی اپنے وقت دستائی کیام تقوی دستائی بے شمار خبران جنی اللہ رسول نے دستائی وہ ابھی نبو دے نشانہ چوان کہ نبی اللہ ایس پارو اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے اے متواد پر حدیث دی دو وری بیان فرمائی ایک وری تے مسجد نبوی بن رہی سی ندینہ شریف جی مسجد بن رہی سی لوگ ہیں کہ پتھر چکے لیاؤں دے سی ہم ہر دوزو اٹھا چکے لیاؤں دے محنت کر رہا تھا رسول کریم علیہ السلام نے جیسے ویکھیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناری مٹی چاڑی پیارنا کہ نارے دکھنا اس میں نے فرماتا اے صحیح بخاری چار سو سنسالی نمبر حدیث دا باب تاو نے فی بنا المسجد کہ مسجد بناؤں محنت مدر کرنے فرمایا حضر طبو سید خضری فرماؤں دے کننا نا ہمیں اللہ بنا تا اللہ بنا تا اے گنا رسول اللہ نا دا سکے ہونے دینا مارو یہ چکر چلا دنا نوے سال تنخواہ کھا دیا منو میاد دیا سنتو لے کے سپین تک نمبر حلی کو کیسی خوش گیا سب پچھر رہے حکومت اے لالچی مرلومان دین مٹا دینا سی مگر شکر ہے حضر طبو سید خوش گیا فرمایا اسی ہے کہ پتھر لیا یہ امار اللہ بنا تین اللہ بنا دو دو اٹھا فراہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا کہ امار کی کڑی نیکی کر رہے ماں شہید ہوئی سب تو پہلا باپ ماریا گیا وینفد ترابانو اللہ دے رسول نے پھر اٹھ کے مٹی چاڑی گری لگی سی ویکول ویہا امار فرمایا امار تیری حارت قابل ہے رہ میں تو ایڈیا دیندہ کام کر رہے ہیں تکتل اور تیاتل باغیہ ایک باغی گروہ اس امت پیدا ہونا جنہیں قتل کرنے تدوہ ملال جنت یدو ملال جنت ویدونال نار تے فرق اینا ہونا ہے اہم اینا مٹھا جان بھی کو گلیا فرمایا امار جدر سدہ ہونا جدر جنت ہے جدر و قاتل سدہ ہونا ہے اور جہنم اور جہنم وال برا رہے ہوں گے امار جنت وال برا رہے ہوں اور اس پاروں امام ابن حجر پر لکھ دے کہ حدیث کو ایک نے بیان کی کی جماعت امینا صاحب بے شمار قتادہ بن نمان امی سلم ابو ریرہ عبداللہ بن عمر ابن آس عثمان بن افان حزیفہ ابو یو ابو رافع خزمہ بن صاحب معاویہ عمر ابن آس ابو یسر وامار لفظ وَقُلْوَا مِنْ عَلَى مِنْ نُبُوَ وَقُلْوَا اِنْتَ تَبْرَانِ وَغَيْرِ کتاب مہا دے پڑھیں وَغَالِ وَطُّرَقْيَا صَحِي يَا حَسْنَا اے جنیاں صاحبات یہ چاوئی زیادہ یہ چاوئی زیادہ یہ چاوئی صحیح یا حَسْنَا وَفِيْا اَنْزَمَاتِن آخرین یہ صورت دوں آن دے ہور بھی بہت صحبات تابین تو جنہاں دی گنٹی مشکل ہے ایڈی مشہور حدیث رسول اللہ جی جنگیں سفیل ہوئی اوہ دنوں وے لے ہوئے حضرت علی نوے ہزار دی پھوج لیا کہ امیر مہا بھی آگئی گریائے فراد دا کنارہ مل لیا علید جان تو پہلا قبضہ ہو گیا کہ پانی نہیں دینا بری قبی سنت جنگیں زندہ کی تھی پانی روک لیا حضرت علی حضرت علی پانی نہ دے جنگلہ نہیں بندیاں لڑو نہیں اوہ پھر فوج نے حکم دیتا یا انہوں کتے لی مات مر جو پیاسے یا تھین لوگ کٹ حملہ ہویا کٹ چھت گیا پھر حضرت علی فوج دا قبضہ ہو گیا حمیر مہا بھی نے کیا ہمارے بن آسنو دستے را ہو نا تو ہی مشورہ دیتا سی کٹ مر لو اوہ پانی انہوں نے کیا فکر نہ کرا سی اسی علی علی گزریا کوری دا سوار کہ پانی اللہ نے مخلوق لی حلال کیتا اور انہوں نے حرام نہیں کرنا چاہنا پی گا بہادری نہ ڈانگ ہو گی ایک گلہ کرنا بھی لوگانوں پانی نہ دے باج پتنوں نہیں ملیا پھر چھپاؤں دے یا گنے دی پانی نہیں بند کر رہا کڑی کڑی کلتے سی پرزا پھونے قاتلو قاتشانم ولم یترکبو فی قتل قتل تنزیل امام میں نے کسیر خود کہیں دے کہ شان سر گیا اور درازے جل اٹکاتا دوشک دے ایک تابین شیر کہا آپ لوگ گیا کئی دن تلاس جاری گئی تو بوٹنیا اور آدنیا زیدی کے مگر نہیں ملیا لکھ کے چار شیر جلے انہیں شیر پھیلاتے جیزے چیوی کیا قاتلو قاتشانم ولم یترکبو اے رسول اللہ بچے پیاسا قتل کتا تنو اور درا شرم پیاسا قتلو نزیل نا قرآن دا لحاظ کیتا نا رسول اللہ دی حدیثان اللہ کیتا جنل دے جوانہ دے سر داروں تحسا مارا وَيُكَبَّرُونَ بَعَن قُتِلْتَا وَإِنَّمَا قَتَلُوا بِكَتْ تَقْبِيرَ وَتَّحْلِ انہیں نعرے مار دیا انہیں اللہ حکبر کہ فتح پائیے کہ جیزے فتح پائیے فرمایا اللہ حکبر نعرے مار دیا حالانکہ رب گواہ کہ اللہ حکبر اللہ اللہ نو چھوڑی پھیر آئے اللہ اللہ میں خود زبا کرتا ہے حسین نہیں ماریا اللہ اللہ تکبیر نو زبا کیتا ہے اس تو کڑیاں تک بھی رہا ہے پرزے پھر گئے لبزے رہے مہینہ پر اس کتابیں انہوں کو دی بھوٹے ہیں مگر کابو نہیں آیا البدایات پڑنا موقع نہیں ورنہ سارے اشار پڑنا اے حسین ظلم کی مگر علی نے پانی نہیں روکے حضرت امار بن یاسر پر حضرت علی جزنی طرف نکلے کہ کنیاں دے دل ڈولن اوصفہ چوں بھی ڈولن بے امارتے ہو در نار اور کنیاں نے پوچھے آئے انہوں امیرے معاویان امیرے مرانز کہ امارتے ہونا در نار یہ سیٹو اللہ دے چھوٹھانا در رہنا زرکلہ رحمیری جڑا ہے یمن دا سردار سے ہزارہ یمنی لیا سی بے حضرت عثمان دے خوندائے مطالبہ کرنا بیچارے سادہ لوگ پھسے تھی بے بڑا یار مضروم ہے چاتھے دا پتر مار گلدہ پتا نہ بے دنیا دے لارچری شارع کر رہے نام باچ حضرت عثمان دے قاتلان کو شاکشانا حکومت زماری موجہ کرنا رہے اوصے ذلقلہ ہمیری جڑا تھی انہیں آکھا معاویان امارتے ہو در ہے کو پولی گل ہے تم ہی جاننا ہے امار بی جاندہ سارے جاندے بے حضرت نے فرمایا مسجد نبی بن دے کہ باگی چولے قصر کرنا جدرینیں بلونا جنتوں نے دجھے پاسے دوزر کھنے تینے امیریں معاویانا کہا نہیں وہ مرن تو پہلے ساڑے ہلا جنا اے چلاکیاں بکھو جس تو چلا زبارتی گل کوئی نہ راوید نہ شیعہ بھی ظالم ہوگا جنہوں نے اس حسابت لیا ہے وہ بندے کی یعنی کوئی نہیں نائنو چوٹ بولنج دریگ نائنو چوٹ بولنج دریگ نائنو مکر کھنج دریگ فریب کر لیا ظلکرانا کہ اگر سچ دستا ہے انہیں ہونے ہزارہ دیکھ یمنی ہو دے چلتے لے گا کہ انہوں نے کہا نہیں تو فکر نہ کر مرن تو پہلے آجا مگریدی قسم چنگی سی ظلکران بھی مار جا گیا پہلے نہیں وہ ذروں مار مار جا گیا اوشویس یزیدی ٹولے نے امیر معاویہ دے ٹولے نے کہ سانوں کوئی پتہ نہیں زیادہ خوشی ذرکلا دے مرن دی ہے یا ہم مار دے مرن دی ہے ذرکلا اگر ہن زندہ ہندہ انہیں اکھنا کہ ٹھے تو اڑا پہ ہونے در آجا یہ دیکھ کم خراب ہو گیا ہزاروں لے کے ٹوٹ جانا شکر ہے ہم مر چکا پردہ رہ گیا اور جنوں لوگ آئے بھی یہ کی چیتہ دی اپنے ہی کہ امرت میں آس تو پتہ نہیں حضور نے کی فرما انہیں کہا معاویہ انہیں کی بنمکان لگا نہیں ہمیں تسری مغالبت پہ گئے جدو اللہ تعالیٰ نے کسی سے جلتے مور لاتی ہوئے ورنہ در جانبا کہ ہونی قتل ہویا زبیرانگو مافوی منگلا کہاں نے کہا نہیں قاتل میں کتلا علی قاتل ہے جنہا نال دے ناندہ یا ہمداد نہ مرد بے وقوف شامیہ بہت اچھا مانا سمجھا قاتل علی یہ جنہا نال دے اور کنے مکر کرتے بندے دا نہیں پسا بندے دا پسا قاتل نام دا دے حدیث دیرا عمضہ سے نال دربار تا عجاز مانگلا تختیں بٹھایا جنہا بات یسار ابن سبو یسار ابن سبو ابو الغادی یا الجونی حدیث آنڈ کرو تاریخہ نہیں پڑھنی یا بیتر زوان کرنا بڑھا مگر ظالم ہو گیا حجاج کو عمضہ دربار تے کھڑا کہ قاتل امار حاضر ہے مرحبا مرحبا تختیں بٹھا امار دا قاتل ابو بکر من ابی موسیٰ آشری وہ بھی شامیہ نال آگیا حضر صاحب وہ بھی آکھا کرے مرحبا بیخی میرا پرا آوے قاتل امار باوے وہ امار دا قاتل دے رہی رسول اللہ عنہ دے دو سی ٹھولا مبارکہ میں یہ تو تھی کیا ہے بندے دا پا بندے دا نام دست پتلا جدا فخر نہ آکے آنڈا سی کہ میں ماریا وہ بھی حضیث پاک سن لو پہلاؤ سن لو کہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے دو موقعوں سے گل فرمائی سعی بخاری بھی سن چکے مسلم آمد بھی سن چکے دجا فرمایا سعی مسلم احمد وہ دے اندر فرمایا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماؤ دے ہینہ ڈالا یحفر الخندق جس سے خندق کھو دی رسول پاک نے اور لوگ جڑے سی وہ نال حضور سے کھو دے سی وڈالا یم سو راسا ویخور حضور سے تے ہتھ پھیر دے تے نالے فرماؤ دے اب شرم مار تقتل کل فیات الباغی امار تو خوش رہ تو سعی دین تے مریں گا باغی ٹولا تنو قدل کروں گا سات سو داس نمبر اور سفے جڑے نا تین سو ستائی تین سو ٹھائی سلسلات اللہ حدیث سائیہ سائی حدیثان دا مجموعہ اللہ معلومہ جا کٹ کے پوری تفصیل نہ پڑو کہ کچھ اپنے ایمان روشن کرو کہ ایک پاس رسول دا نبی ہونا کہ سنٹی سال پہلے کہہ رہا کہ ہمارنو باغی تو لاقتل کتل نبی برحق اللہ دی طرفوں کے لان دستیان ہمار دا مارا جا اور وہ دن حق واضح ہو گیا اے میں ہوں نے پڑھ دیا دو چار کتاب باندھا کہ کس طرح علماء السلام جڑا میں کیا اختلافی ہوں دا میں زبان باندھ کرو کہ کچھ لوگوں بھی ہے اختلافی نہیں نا پوری امدہ اتفاق ہے کہ حق کری نا پانچ سو ترتاری صفحہ اور پہلی جلدہ فتر باری اوہی حدیث لکھے پھر لکھ دے وفی حاد الحدیث علم من علامن بوا گال سن لی حوصلہ چاہی دا آن دور دے آن دے کوئی گال کوئی اکھاں بند کہتے ہیں بلاہ ٹھال جنگی میدان چاہو اور حق کری نا قبول کرو کوئی غلط ہے ہاتھ برانا کمن کن صادقی سچے دلیل دیا سر چکا جائیں تو امام دیکھتے ابن حضر رحمت اللہ کہ یہ جڑی حضور جی قبر سی وفی حاد الحدیث علم من علامن بوا رسول اللہ دیا نشانیاں چک نشانی بہت بلا نشان ظاہر ہویا کہ اللہ حضر رسول نے پیش گئی کیا وفزیرتن ظاہر علی علی و علی امار اور نال اس حدیث چون حضر تیری دی اور امار دو آن دی بڑی شان ثابت ہوئی کہ مار جنت وال بلوندہ اور نال علی حق دی نال فرماؤں دے ورد جنال النواس بزہمی انہان دا ناسبی نا یاد رکھو کوئی اہل سنت نا خواہوے نا اہل حدیث خواہنے سارے جو بندی اہل حدیث دے اپنے اپنے ناسبی خواہنے جمعہ رابزینا شیعہ اے ناسبی ناسبی کون ہے دشمنان اہل بیت دنہ جبغض اور کی نام فرماؤں دے امام صاحب کہ اس حدیث دے اندر رد ہو گیا ناسبیان دا جرے چوٹا کی دا فراندہ انہا علی انہم یکن مسیبن کی حروبیں ہر مدرسے پڑھا رہا ہے کہ نہیں علی نی سے نا جنگان حق دے فرماؤں سارے ناسبی ہیں بے ایمان ہیں اور وہ دا راد دے اس حدیث نے کرتا تسی کی فیصلہ کرنا رسول کر چکا بجدرہ مارا وہ جنگت دا رستہ ہے وہ حق دا را ہے قدری صحیح اببا کی غلط ہے حدیث امبار دے سلسلہ جی کہ وہ خود مندہ بندہ تو اڈیس فائی جن دیو آپ کہیں گا فخرنا کہ میں مار جا ایز دو ہزار اٹھ سو نمبر دو ہزار اٹھ سو اور سلسلہ اللہ حدیث سے یہ پنیویں جل دے خود بیان کرے فخرنا کہ میں امبار نو مار رہا کہ مار رہا کیوں کرمایا امام احمد ربی بن سعید صاحب لے آئے کہ سمیت امبار ابن یاسر یکا فی عثمان یشتن بی الملینہ ایک کئی ناراض ہونا ہے کہ میں تسیہان دے حضرت عثمان دے خلاف صحابہ صحابہ سی کوئی صحبہی نہیں سی نہ کوئی یہودین دا صحابہ ناراض سی جنہا تو حضرت عثمار بھی سی کہ حضرت عثمان پہلے نوگن ہٹا کے حضرت عثمان رضی نے برا پلا کہہ رہا کہ حضرت عثمان رضی نے برا پلا کہہ رہا کہ انہیں حکومت خراب کرتی میں اس وئی یہ فیصلہ کر لیا پتہ انہوں نہیں میں زندہ چھڑنا کہ میں ہنو اگر آپ نے موقع دیتا تو میں تیرانے بڑھوں گا ابوالغادیہ ویسے ایک روز آج فلمہ کانا یومو سفین جالا اماری حملہ ناس جدنے جنگے سفین ہوئی علی امار بہادری نے حملہ کرلا ایدر ایدر فکیلہ حاضر امار لوگانے در سے آیا کہ امار ہے فرائے تو فردر تم بین ریعتا ہے میں بین ساکھا ہے میں فروزیاں آجلیاں انتریاں اور انہاں ٹانگانے درمیان تھوڑا جب بیکھیا اب ایچھو ٹال ہٹی ہے قالا فحملت والا فتانتو فی رکبتی میں حملہ کیتا اور ادھے پھر گھٹنے جنیدہ ماریا کہا اللہ فضا کہا قتل تو دیکھ گیا میں انہوں قتل کیتا لوگانے آقا قتل پتا امار بنی آسان امار بنی آسان تو قتل کیتا اور نار امار بن آسان دستیاں تو کہا لگے رسول اللہ نے تے فرمایا پائی تمہوں تے فخر کردہ آگیا نا حضور تے فرمایا قاتل امار و سالب او فن نار اے دو جی حضیث کہ امار بنی آسان بندہ قتل کیا گروس ہی نا اے نام دد کیا کہ قاتل جرا ہونا نا ارجین اے اتحار 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 اے دو جی حضیث پوچھے وہ آن او سے پھر جرا عمر بنی آسان روان نے آقا ہوا آسان تھا تو قاتل لڑن تے تم ہی دیاں امار نا حضرت علید اے نار جنگ تم ہی کر رہا میرے مابین انا قاتل و سالب جنگ لڑن نے نہیں کیا انہ اے جان شڑالی قاتل کیا قاتل ہے ابوالغادی میں قاتل نہیں جانگے لڑھنے قاتل نہیں فرزور نے فرمایا کہ قاتل دیرانا وہ جہنمی اردوس ہی حاضر ایسنا عزم صحیح اے ان اٹھارہ انہی تو چل دیوی تک اتنے برواندے کہ ابن حضر رحمت اللہ رہے نے مقردے نہ سکے ایسا بات کہ قاتل ہوئی ابوالغادی یا جہنی سار بیٹے رضوانہ رہا ابن حضر رحمت اللہ رہے امام نبی کو بڑا اچھا تھا انہا ساریاں جنگانی صحابہ کرام دے بارے خیال ہے یا بسمجدہ فرق ہو گیا اے حکومتی پروگوانڈا کہ غلط کم بھی کرے نہ کوئی آدمی اجتحاد نہ تنہوں ایک سواب ملنا ویدہ صحابت آزا فیدہ حادن ناس جب تو عام لوگانی یہ قانون ہے حسبوط علی صحابت تریکی لہولا صحابی کو اعدان لہولا بہتر ہے کہ انہیں اجتحاد دیتا سواب ملو یا اللہ مالبانی لکھ دے بلکو ٹھیک ہے کہ اجتحاد کرے یہ غلطی سواب ہے لیکن تطبیق علیہ کل فرد میں افراد ہیں مشکل مگر ہر احسابی تک کرلے کلے جنو لونہ جنانو بینے میں اجتحاد کیتا جنو سواب ہے مشکل کرلے حدیث آنا ٹھٹا کرنا ہے لیدن نو یلزم تناقض ہو قائدات المذکورات میں اس لئے حدیث ترجمہ تسی خطا اجتحادی بنا کے سواب دے انڈا ہے حدیث رسول اللہ دی کہہ رہے ہیں بقاتل امار دا جہنم چاہا یہ آپ اس ٹکراؤنڈ نہیں ہیں کہ اللہ تو اٹھے قائدے سمال لیں کہ حدیث سمال لیں ہیں از لا یمکن القول بیننا با غادیت القاتل امار ماجور لینو قتل موجھ چاہتا کیونکہ یہ تو گل ہونی بندی کہ ابو الغادیہ نے اجتحاد نہ مارا ایسے انہوں سواب سواب ہوندہ حضور دوزخی کیوں کہیں گے ورسول اللہ صلی اللہ نے قاتل امار فردنا حضور سواب بھی جہنم پہ جنڈا ہے کہ وہ دوزخ جہ فسواب این قال ان القائدہ تا صحیح اللہ ما دلنا دلیل قادلہ خلاف ہے انجھے اس تو پتا کیا کہا کہ عام حالات چاہ قائدہ ٹھیک ہے کہ کسے نے اگر سوچے آگلتی ہوگی سواب آگلتی ہے مگر جتھے پکی دلیل آجائے دے خلاف کہتھے اجتحاد و جتھاد کوئی نہیں بلکل اللہ رسول اللہ فیصلہ کے جہنمی ہیں اتھے نئے کم چلنا فَيُسْتَسْنَا ذَلَكَ مِّنْهَا انہوں بچوں پھر اس حصول چو کرنا پنا اتھے ہی کہ آج نہیں بڑھنے کما ہوا شان ہنا جیسا کہ اتھے معاملہ کہ تو آدھائے بنیا قانون اپنا ادھر حضیث پا کے وَحَاذَا خَيْرُمْ مِنْ ذَرْبِ الْحَدِيثِ صَحِيِّ بَعَا اس تو اپنے مصنوعی قیدانہ صحیح حضیث نو ردنا کرو کہ ابوالغادیہ جڑا پانے بیتر زبان چا اللہ رسول نے واضح کہتا کہ ابوالغادیہ قاتل اور وہ لباس جہنمی اے تو آدھائے سامنے پڑھ کسی جل اٹھا لو سب بے کسب خانے سے باندھ کر کے رکھیں پڑھنا ہی تقریق نہیں ہوں دی اس تو ابوالغادیہ قاتل حضور نے فرمایا جہنمی یہ سارنا ابوالغادیہ کنی باج دربارہ چاہوں بازی قاتل امار بالباب قاتل امار دروازے دکھڑا کسے گوڑی نہیں ماری بے تو کبھائی نام لائنا مرحبا کیا کیا بٹھاؤں دے سی ایڈے وڈے صحبی دا قاتل یہ علی حضیثان تجھ سن چکے کہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام کی فرمایا کوئی خیال اے ہن تو آدھے سامنے امام ابن قیم اے اوہ جنا تو بڑا سادہ با آبا و اجداد کوئی نہیں باقی لوگانوں تو نرازگی ہو گئے اللہ حضیثان تجھ سارائی ہے ابن تیمیہ ابن قیم اے اوہ امام ہے جناب پاروں سارا دین اسی آنے حق اے نہ دکھائی آرہے اے مخترس وائک المرسلہ الجہمیت والموطلہ امام لے خیال ادھے تیرہ سامنے کہ تاویل باطل نے دین خراب کی ایت سامنے آئی حدیث آئی توبہ نہ کٹی کوئی نہ کوئی دا مطلب اٹھا بنا گیا پھر مہن دے ومن التاویل الباطل تاویلو اہل اسلام قولو صلی اللہ علیہ وسلم لے امامر تک تلکل تیاتر باگ کہ جیسے امامر بن آسل سامنے امیر معاویہ سامنے آگیا تھا کہ تسیہ امامر ان قتل کر بھی تھے کام جاندے توبہ اس سے بچار سر دن دے کہ غلطی ہوئی پھر ہندہ کہ اجتحاد اطلاع ضرور گال ہندی فرمایا باطل تاویل ایسا غلط مانا حضور دے قولتا کردے فکالو اللہ قاتل ہوئا جنہا نال لیا تو ساڑے نیزے اندہ کے کھڑا کرتا اس تو ماریا گیا کہتر ہوئے میں علی ہندے تاویل باطل ایسی بہودہ تشریح ریسہ غلط مانا جنہا کوئی بھی نہیں سوچ سکتا بجنہ نال ہوکے کوئی لڑتا اور نال حضور نے بھی کیا بجنہ دے بلا ہوگا وہ جنت بلاؤں دا کی طرح پہلی جیتا کر نہیں ہونے دے بھی گل نہیں رہی باغی تولا کھول کے کہ جنت کی طرح بلائے گا اور وہ قاتل آگ کی طرح بلائے گا اس تو دو داکٹانزہ فرق ہے ایک علیہ بلا رہا ایک عزی بغاوثہ بلا رہا فرما وحاظت تاویل مخالف الحقیقت لفظ و ظاہری ایک تشریح جنہا میرے معاویہ نے کی تھی ایس لفظ دے ظاہر دے لی خلاف کر رکھی قاتل ہو ہندہ جنہا اپنے ہاتھ نہ ماردہ نہ لہو نہ فہین اللہ زی قاتل ہو ہوا اللہ زی باشرہ قتل ہو قاتل ہو ہا جنہوں دنیا سمجھے جنہوں دنیا سمجھے جنہوں کام کیتا جنہیں ماریا لا منسطن صلی اللہ بے انہوں نے کسے قاتل نہیں کیا جنہا مذل نہیں دا بھی میرے نارا میری امداز کر رہا وہ قاتل ہوں با او دن تو سچتے سمجھے کسے نار ہوں با قاتل ہوں مار رہا ولہذا ردہ لہمان وحاؤلہ بالحق والحقیقت میں اے ہتھوڑا علی نے جنہا ماریا سرکتے امیر معاویہ دے فرماؤں دے فیرو جنہا حق تے سی نہا جنہا کو سچا دین سی انہیں بھرو جواب بتا فقالو آئیو افائی کون رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صحابہم اللہ زینا قاتلو حمدہ تبا شغال آمہ جنہا تواڑی یہ منطق صحیح ہے تو کیا پھر رسول اللہ راب دے صحاب حمدہ کہ نار جنہا ستر شہید ہیں میدانے انہوں نے قاتل پھر نبی پاکیا کار فرمانہ آئے جنہا نار لے آئے سی وہ قاتل ہے یہاں مکہ دے کافر کافر ہے لینہ ماتاو بمتاکم تاہ تسیوف المسرکین غلطے پھر امیر معاویہ دیں لینہی دے پھر اے ہی کہو پھر رسول اللہ نار لے آئے سی انہوں نے کافران جی تلوار آگے کھڑا کی تھا حضور مجرمہ کوئی کیا سکتا تھا امیر معاویہ نے مسئلہ حل کرتا قاتل علیہ جنہا نار لے آئے تو بات تو بات دین کھیر بن گیا ٹھٹھا بن گیا اے تو اڑے سامنے امام ابن کسیر ہے ال بیدائیہ وانا چودہ جلدان تاریخ امام نے انہوں نے آنی تھی بتا پہ اے مالی شاک پاکل نہیں مالی شاک ہے لے سنت ہے مسئلک ہے لے تشیونوں رفضنوں سب نوں پڑھیا جاننا کے حق کی ہے اور ہنہ میدان چاو امی پروپ گھنٹے اوہ پھلانا 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 کچھ نہیں ایرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا نہ میں کوئی نہ چیزا لحاظ کر رہا میرے سامنے صرف اللہ دی رضا میں ایرم اگر پڑھیا نہ خدا جاندانا دنیا کماری نہ لانت پیجنا ہے امام صاحب 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 دین حق بیان کرنے سے رکھ اے ستویں جلد ہے اور امام صاحب صاحب اکسو اٹھاسی سوائی وَهَذَا مَكْتُلَ مَعْرِ بِنِ يَاسِرَ جِنمَا امیر المومن علی بن عبی تاری اے اندھے میں بیان لکھ رہے ہیں حضرت امار بن یاسر جیڑے امیر المومن علی بن عبی تاری دی راتی قاتل و احد و شان بین انہوں شامیہ نے ماریا وَبَانا وَظَهْرَا بِذَارِق سِرُّ وَمَا اَخْبَرَا بِهِ رُسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں تک تلالتیات ربالی اے بیاناندھا تاتھ لکھ رہے ہیں جو میں رفاج دین دی حدیثان دی تشریح کردے دینا اے اتنا اے نا حدیثان دی کرنی پہنے یہ حدیثان ہیں لکایاں نہیں گل منی اتنا دین لکاوں دے تشریح اے تاریخ اندید حدیثان دے پڑھے حضور نے خبران دیتی ہیں اے بیان کرنا بے کون ہے انجلہ قاتل ہے فرمایا عوض نال پھر ظاہر ہو گیا اور سامنے آ گیا اے راز جیڑا اللہ دے رسول نے خبر دیتی تھی کہ امیر میں باغی تولا کرو گیا اللہ دے رسول اللہ فیصلہ لنہی چوڑی جیڑی وقت ہوندہ ایک ایک کتاب پوری پڑ کے سنو دا دین نہ ٹھٹا بنا رہے جیڑی مسجد صادروں فرانے انتقریر کر دے اے امام احسان نے کی جاندے انہوں پتہ ہی نہیں جیو کونسی تھی سونیاں گلہ اوہی تاریخاں چوٹھیاں جنہیں اوہی تاریخاں چوٹھیاں جنہیں اوہی تاریخاں رجوع کرو اے امام شوکانی رحمت اللہ ہر وقت ہر اہل حدیث نائل الوطار اٹھ جلدہ قطر دکھا دل قضا سی اوہ زمانے جی جدو امام محمد بن عبدالوحاب نجل سی اے یمن سی ہر محمد بن اسماعیل سنا سی پین محمد عرب چوہیا میں علم دی بنا چاہنا کہ جنہیں دین سئی سننا اے سنیاں سنیاں گرہ چھٹو کہ محمد بن عبدالوحاب انگریزہ نے کرا کسے بکواس کر دے کہ لوگ صحیح نہ پڑھ جائے محمد بن عبدالوحاب دیاں کتابہ ان چھپکے آگئی ہیں اوہی اور آدھ دیاں آگئی ہیں پہلے چل جائے وہ دعاف رہے ہیں پڑھ کے بیکھو کہہ لے سنتی کسے گل تو ہٹے ہیں پکے لے سنت اور قرآن حدیث پہرو وہابی 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 اوہ نجت اے محمد یمن قطر اور وہ سنات جنہیں محمد یا بیلکل توہی ایسی لکھی ہے قرآن دے مطابق ایسا حدیثانہ موٹی پڑھ دے اے ستنی جلدہ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ اور اے بے اندر امام لکھ دے ہار بیڑے فتوہ جنہنا نیر اللہ اتار کڑو بے نیر اللہ اتار پڑھ دے پڑھ دے پڑھ لے گئے بے حق تے کون سا ایک سو پہ ستر سوا رسول کریم اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگلے ٹولہ دیگل اگلے جمعہ انہیں جیتے آپ نے فرمایا کہ خارجی ہیں تھا ٹولہ نکلنا انہوں قتل اس بندے نے کرنا جیتا حق تے ہونا جیتا پہلے دو گروہ بنے ہوں نے حضرت معاویار حضرت انہوں جیتا حق تے ہونا اولا ہما بالحق اوہ دے ہتھوں خارجی مرنے یہ بھی حضور نے کہتا سیاں ماردی ترہا تو اے امام لکھ دیا حق باطل دا حق باطل کفر اسلام ہوا دے سچے چھوٹھے نوانے ایک پاس ہے ساتھ چھو حق ہے دو جا غلط ہے باطل ہے اہمیں غلط بنے باطل نہیں باطل دے گرد چکم فرمایا اے ایسا حدیث بھی کیونکہ حضرت علی نے خارج مارے ہیں اے دلیل نکلی کے علی اور جڑے اوہ دے نار سی حق تے وہ سی ومعاویار وممہاہو حم المبتلون مواویار اس کے ساتھ ہی سب باطل پر تھے وَحَاذْ عَمْرُ اللَّهِ عَمْتْرِیفِيَ مُنصِف وَلَا يَعْبَوِ اللَّهِ مُقَابِرَ مُتَصِفَ ہون ایک ہی راہ رہ گیا بے کہہ دے اسی برائیلان جی طرح نویں ہیں ساڑھا کوئی امام نہیں ایک طریقہ رہ گیا بسارے عالموں تو مکرجو نہ وہاں کوئی گروہ جمپو پھر تو اڑے مسئلے چلنے ہیں نہیں جو ان پجیا نہیں جانا چودہ سو سال دے عالم رکھنے ہی پڑھنے ہیں اور پھر بخونہ آکے جڑا تو ہی ہر مسئلے بقواس کر رہے کیس امام نے کی ٹی ہے فرماؤں دے ایک گل جڑی میں تو اندستی ہے کہ حق علی نارسی تو معاویہ بات ہے ایک ایسی شاہ ہے لائم طریقہ منصف حد کرتے امام شوکہ نہیں فرمایا اے دے اندر کوئی منصف آدمی دے دے رائی بھی ہے نا انصاف بھی شک نہیں کر سکے ایک چکڑے آئی گل ہے وَلَا يَعْبَا إِلَّا مُقَابِرٌ مُتَسْرٌ اور اگر انکار صرف ہو کرو گا جوڑا حق کرنا زدی یا سوک حدیب سچی کرنی منی وَقَفَا دَلِينَ الْعَذَالِكَ حَاضَ حَاضَ الْحَدِيثِ وَحَدِيثِ اَكْتُ الْمَارَنِ الْفَيَةُ الْبَاغِيَ وَهُ سَئِ اندھ اے حدیثی دلیل ہے کہ حق والاونا خارجیاں نہ مارو گا جو ہماروڑی حدیثی جڑی سہی بخارجیاں اے دو میں کلیئر کٹ دا سیاں کہ حق علی دینا آسیر رہے ساتھیانا باقی باغی اس تو پہلا کیونکہ میں جو میں دستیات ہوں کہ ابن حضر نبیینہ نے بنایی کہا کہ صحابیت نبوتوں میں اچھی گل نہیں تاویل دی غلط امام لکھ لیا کونجا صفحہ کہ کسے ہور دی گل کرو تو من لبانگی پر اکھا لگا مگر نہیں سن لو وَلَا سِيَمَ فِي حَقِّ مَنْ عَرَفَ مِنْهُمُ الْحَدِيثِ سَيِّعَنَّا تَقْتِرَ مَارَنِ الْفَيَاتِ الْبَاقِنَا انہوں نے ایک نگل کیلانہ بنونا تو سیچی چہار بنونا جن نے سن لئی گل کہ سادھے اطمہ مار مریا صحیح حدیث فَاِنَّا اسرار او باد ذالک اللہ مقاتل تے من کا نمو اممار پھر نہیں ہٹیا اور اس بندے نہ جنگاں پھر نہیں جاری رکھنیا بات چوزے پتر نہ می جاری رکھنیا دے دین آر اممار سی اممار دے دین آر سی علی دے پھر نہیں توبہ کیتی پھر جنگ جاری رکھی ایکی یہ فرما دے ان کوئی نہ کھیجتے حاجات سنانا مانا تللحق جان بجھ کے حق نہ ویر کیتا اور اڑی بان کے باطل تے لکبنی رکھیا کہ باطل نہیں چھڑنا تخت لینا ہی لنا دین اممار جانباز جائے حرم لگ گئے پھر وقت آیا پجن را نہ ریا خیمے چلے گا مارکشتر کرائنوں میں قتل مادیانوں پھر قرآن کھڑے ہو گئے اسی یادر ہونے آ مکاری ہیں قرآن کہ نیزیان دے کھڑے کر دے جنگ بند کرو جنگ بند کرو قرآن تے فیصلہ ہو دے حضرت شریف بطیرہ دوائی دیتی دے قرآن تو کھا ہے نیزی مکاری ہے قرآن نو مند دے میرے نا جنگ کیوں کر دے اور نا اصطلاقی جاؤ نہیں ہٹے شریف آدمی ویچ پلے ماند توبہ توبہ قرآن نو نہیں مان دو سارس من دے انہاں سارسنے جو کیتا کوئی چھپیا نہیں بے گالکی مکائی تے بات چاہ کے حضرت شامر بن راسنے امیر معاویہ سارسنے کڑا وڈا چوٹ بولے ابن کسیر خود فرماؤ دے کہ قیدوں و خدا بالکل مکر اور فریب گالے کے دعا نو ہٹا دے یار امت نہ وہاں کوئی چون لے ابو موسیٰ شریف اٹھے حضرت علی درموں کے ہٹا تا میری اے اٹھے آمکر گیا کہا لگا معاویہ نو میں بحال کرتا ایچھوں گریبانوں نے پھڑ دے آئے نو کتا آکھے نو کتا آکھے لڑائیاں ساتھ امتہ پر بات کر کے بیڑا کر آنے چلے مبارک بات دیتی مابیہ نکتا خیق آمیر اے ابن کسیر آن رہا کہ کوئی ہے کرنے نہیں کہا کوئی ازہ اندر کوئی اجتحاد کوئی مکاری بالکل قیدر خدا فریب مگر اجتحاد نہیں انہیں چھڑنا انہیں اجتحاد ادھے بھی ابن کسیر پر رہو دے معلوم اندہ وکان امر بن آسرہ اے کرنے نہیں کہا لے اٹھا بڑنا امام مجبور رہا صحابیہ تو شام تھی سکری انہیں معلوم اندہ کہ امر بن آسرہ نے سمجھے انہ ترکن ناسے بلا امام والحارت حادی ودیلہ مفسدہ تین طویلہ تین عریضہ اربع من من ناس فیہ من الاختلاف کہ کہا لے ہے بجے میں معاویہ نہیں ہٹا جئی تو رولہ بڑا پیار امت بغیر امام تو رہ گی کم ہونا خراب ہے اس تو جو نے علی نے ہٹا جاتا کہ معاویہ نے ان میں رہن جا امت نے اختلاف تو بتایا جا رہا فریب دے دریئے حالانکہ اس سے اندر حضرت ابو موسیٰ شریف پٹ لیا بہت چھاڑی جا رہے ہیں دونوں جے کوئی انصاف دی کرنی تب دلہ بن عمر نو بڑا دی عمر دا بیٹا آئی ڈانے کہ نہیں منے کہ نہیں بار آکے چھوٹ بولیا کہ علی یہ ٹھیک ہے ہٹا دتا رہ گئے فکر رہا معاویہ رہا ذالک من المسلہ انہوں برقرار رکھیا ورے اتحاد یختی ہو جسی اے اتحاد فریب بہیا انہا اتحاد کے لیے غرطی بھی کردنہ کہلی ٹھیک ہے کیتا اتحاد ہونے مگر غرط کیتا توبہ 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 ویکار انہا و موسیٰ تکلم آو بکرام نفی غرزا ورددار عمر بن عاصم نسلہ انہا پھر کتابان چاہوں دا بہو نے آکا تیری انسال کتے لیا جدا زبان لٹکائی پھر عمر تو کتا نکلے انجلا پڑھ لے کہ تو ایڈا فریبتی تینیا کہ تیری انسال گلے فساد شرارت اس تو کوئی گل نہیں کوئی کرنلی گل نہیں اے آخرت میں پڑھ دیا کہ امام نواب صدیق ایس ملک اگر حدیثی پھیلی ہے نواب صدیق اس نے پھیلی تین سو کتاب آپ لکھی عربی فارسی ورزود ترد میں کرایا سے آسیتا دے وظیفے دیتے علماء لن تو امام لکھ دے ہدایت السائل بہت قیمتی کتاب بارہ سو بانوے ہجر جلی دونگی کتاب اصولی مسائل لوگوں نے پوچھے امام نے لکھا اے تین علماء چاہیے درسانی پڑھو حدیث سے بارے نازف مسائل اے تین امام لکھ دے اے تین پانسو دات سفر کہ کئی لوگوں نے بھی تعویل کر دیتی امام اسماعیل ہی یا عرض مروان نے حضرت اللہ نمارہ اجتحاد کیتا اے پھر لکھ دے یا عرض اجتحاد بھیڑ بڑھنی ہے پھر ہر مجرم دینا انہیں اجتحاد کیتا فرمو دے وہیں اعتذار کہ قتلِ طلاب تعویل کردہ عزر حسد کے باوجود شیعت معصی برائے حیث حسی باقی نمی مان اے پانسو دس صفحہ دائیت اے بہانہ کیوں اس آدمی نے جرم کیتا تعویل نہ کیتا اے ایسا عزر کہ دے بعد کسے گناہ گاردہ کوئی گناہ باقی نہیں رہنا پھر زانینے میں زنا کرنا انہیں کوئی سوچ کے کیتا شراب بھی نے شراب پیچے ہو دے دماغ کچھ فیدا سے ہوتا کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا بلکہ برائے ویدہ وید تاویل میرسل اصاف کہہ دوگا کہ میں بھی تاویل کیتا وہی ہم تو تاویل کسے اس کے آج طرف معاویہ در فواکر ویدتا وید کردو گفتا کہ ویدر بھئی خود مجھ تدبود اے حضیثان سرظہر اسم اللہ اندہ جداندی تلاوے بارے چھے پخاندیا اے داندہ موابیہ دنیا بریاں حرکتانی درائے بہانان لوگاں نے منایا کہ اپنی یا بغاوطان دنر مجھ تھی بلکر اے داندہ تک تھا کام دا من کرتا بات ہے کوئی اجتحاد نہیں نکو گارے لالت فواکر کمر توڑ جنے بڑا اے کام انہیں کی تیا وگر عباسم نوشتا وکدیت رفاہر رضیث ویدنوین المہاربین علی علی رضی نوماویہ وزیمن سر بغاوطان رہے ہیں ہا امام لکھ دیا عباسم دن در محمد بن ابراہیم الوزیر یمن جنہوں امام شکر نہیں ہوں گا یمن نے کوئی کتاب نہ دیتی اندھی ٹھوٹو سٹیٹمنگو آیا امام نے یمن سنت نو بچایا ورنہ اسطاد نے حملہ کرتا یا بخاری مسلم رہی پھرنا امام نے رہا جا جڑاو آل حدیث عالم دیوبندی نہیں پڑھا اور ہی حدیث نو بچا سکتا منکرین حدیث لے جواب تنو پڑھنا پڑھنا فی زبیان سنت ابل قاسم رسول حدیث سنت دفاع کرنا پڑھو وہ اندر امام نے لکھیا کہ اہل حدیث سب دے سب اہل حدیث گروہ نہیں مطلب جنہیں بھی حدیث سب دے سب متفق کہ جتنے حضرت تیلینا لڑے معاویہ اور جنہیں پیرو سے بغاعت سارے عابدہ مقابل باغیہ وانہو صاحب الحق اور حق قلی انتہا اگے پانچ سو گیرہ گوہم مختار شاہب عزیز بیلوی در باز فازات خدش نیز ہمیں اس کے حرب معاویہ بالی کررم اللہ وز خالی شاہب نفسانیت نبود لکھ جائے پھر نواب سی ذکر نا کی ہوئی شاہب عزیز بیلوی حالانکہ شنیان دے رازے جری طوفہ اس نے آشی کہ ہو روزان جمعہ مگر لوگ منصف سی جنہیں انگا لگی کرو شاہب رزیز نے اپنے کتاب میں لکھ کہ معاویہ جنگہ حضرت نفسانیت شاہب سو خالی انہوں نہ کہ اجتہاد لارج خام خائق نیک لیلانیاں لڑک ملک کھولیا وکال بخطہ اجتہادی ضعیف ایک اجتہادی خطہ ہوئی ضعیف بلکل منکر گھر بنائی دنیا دا لارج ایک کمزوری یہ بھی لارت چاہ گا کہ لی کو حکومت کو موجہ مانیاں پہ رو گئے انشاء اللہ آج پہ کتنا اندار آج کتاب ہے مگر آج توڑے سامنے حرب سفین بیان ہو گئی اور آخری اے صبح علیہ السلام ہر آیل حدیث مذر سے کہ بلوغ المرام بیشرا پڑھ کی لکھ دا امام محمد بن اسمائل ایمان رحمت اللہ کھول کے لکھ کہ کی قصہ اس موقع دے ورماؤ دے رسول کریم علیہ السلام نے فرنا صحیح حدیث چوٹی دیا اور آخر دے ورماؤ دے حدیث دلیل اللہ عن الفیات الباغی معاوی ومن فی حزبی و فی محق علی رضی اللہ عنو من من فی صحبتی حدیث صحب دلیل کری رضی ساتھی حق تیسی معاوی و قد نا کل من سننہ تے بہاد القول جمعات من من کلام وغیرے اہاں دے کوئی اختلافی مسئلہ اہل سننہ امام نے اپنی کتاب آنج مور لائی تے سارے اہل سنن تا اتفاق یہ ہوئی و زیادہ اندھے کھول کے پڑھنی تا روزہ تن دی پڑھو لب بھی نہیں لب رہا انہوں حضر تیری دی شان چک یمنی عالم نے شیران چک کسیدہ لکسیدہ لالا بیا او دی شراف امام محمد اسماعیل یمانی نے روزہ تن دی لیکن نواب صاحب دی فقہ دی لب لب کہنا نے ساری اپنی اہل سن دی کامن ٹھر لائے پیاری نو پہچان نو سی بیلی حقی روزہ تن دی اج انشاءاللہ امیل ہے کہ جو مل جائے او دی محمد فرمو دا میں اس مسئل کلیر کی تا کہ حق لی دی دی اس پاروں اج حرب سفین اور ہو رہا تا حق کری دن آئے وآخر دا وآخر الحمد للہ رب العالمین وآخر خیر خلق محمد وآل 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 بسم اللہ دعا بسم اللہ الحمد للہ وآل عباد اللذین السفا اہم اللہ فکیر اللہ صاحب بکستان لہو دے انہ جو ترخ کتابوں کا شفق ساتھ اعلان فرما دیں مہربانی ہوگی حادثہ کربلا کا پسمندر قرآن کی روشمین امام حسین وآل کربلا دو کتاب اردو میں جو بندی عالم نے لکھیں بڑے محقق سی دو میں بڑی میند نہ لکھیں ایک کتاب مہت جن نے شوش جانگ چکے ایک کتاب حادثہ کربلا کا پسمندر تین چار کتاب انہیں دیں اور دوسری کتاب دیوبندی حافظ قرآن عالم میں پروفیسر انہا لکھی قرآن کریم کی روشنی میں امام حسین اور وآل کربلا دینا دینا جن خرید دو اور کوئی دنیاوی تندان سمجھو اے او دان دین رسول مدنی صاحب رسول کتاب لے قرآن اور سائنس بہت سارے لوگ جڑے پروگرام بیکھ دے داکٹر زاکر نائک اللہ سلام رکھے بڑا کام کر رہے جتھے جسے کوئی صحیح دن دس رہا دن اللہ 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 دی مذہ فرمائے تو ڈاکٹر زاکر نائک بیکھ حافظہ عیسانی انہوں دی کتاب ماں حفظہ سنون دا ہندو انہوں سنون دا ایک کتاب انہوں لکھئے قرآن اور سائنس ایس دار چھوٹی جی سارے پڑھو عراب بھی گانگ بن رہا کر ہوتا کہ لوگ بخار چڑھے آنا قرآن پچھے رہ گیا زمانہ انہوں پتھا لگے قرآن نہیں آوٹ آف ڈیٹ ہندہ قیامت تک تازہ سب کمل آجانے اللہ کتاب نہیں کمل آنی تازہ رہن صرف تو علم دی کمی قرآن اور سائنس ایس پچھلی وڑی ملیا حافظ زبیر علی صاحب نے کام کتاب یہ حدیث قسطن تنیا دی جتے لکھیا کہ یزید بچ دے ہوگے نمی حضر تبا چلی رہ ایرانوی سن لو میرے محترم دوست ہے استاد ایسے شہر مدرس زندر بڑے اچھے کالم دین دے دام آج میں اپنا دام آج سمجھ بیٹی میری بیٹی مسجد پار جنہ نے مولانا چھت دی خراب سارا کوئی برباد ہو جانا زیادہ نہیں دس 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 اور کئی ایسے برطانیاں چاہے باچ کٹھے ہوں تو کٹھے ہمیں آکے پڑھایا یہ مولانا پڑھو دا اللہ رست کوئی نقصان نہیں اللہ برک دن دس ہزار رقم اکٹھی کر دیو میرے سار زخیر آخرت ہوگا کھلے خرط کر کر اللہ توفیق کوئی گر رب دیتا ہے ساڑا کوش نی نا دیو نی دیتا رنہ کو دیتا لی مالک چاہے تانگ کر دیتا دیتا کرو اور کوئی نہ سوچے میرے کو تھوڑا بلتا عیسیٰ مسجد حقیل سلیمانی بیٹھے بوڑی آئی دو دمڑی سکوڑ خزانے ایک پات ایک امیر آیا کرو پتی دس ہزار پایا آپ نے دمڑی دس ہزار پتے غربہ پا گئی وہ دو ہی سی ٹڑی آئی عزا دیتا اللہ جذبہ بیندہ کہ کس کس جذبہ نہ دیتا ہو روزے کوئی کمی کوئی نہیں اپنے کلو ہی ساری مسجدہ منا سکتا ہے مگر میری چھوڑی آدم آئی شاہ تو اللہ توفیق دے بچے پیسے کٹھے کر دے مسجد ٹھیک ہو جگے انشاءاللہ میرے تو عدلی عدر دا بیس سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلا علیہ صاحب بارک سلم اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات لا حیاء خیر نہ رکھے اللہ پاک